کہ اگر حالات یہی رہے تو اگلے چند ماہ کے اندر اس ملک کے اندر کوئی وزیراعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا اس وقت جو ڈاکومنٹڈ ساٹھ لاکھ افراد بے روزگار ہیں ان کے اندر مزید لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے بچپن میں ہم ایک کہانی بڑھا کرتے تھے جس کے اندر ایک چالاک بیٹا اپنی سادہ لو ماں کو بے وکوف بنایا کرتا تھا اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی امتحان کے اندر وہ فیل ہو جاتا تھا ملک کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چلانے لگتا تھا کہ ماں ماں میں فیل ہو گیا اپنے فیل ہونے کو وہ پاس ہونے سے ایسی تشبیح دیتا تھا کہ سادہ لو ماں اس کی اوپر فریفتہ ہوتی تھی اور صدقے واری جاتی تھی اور جب اس کی ماں اس سے پوچھتی تھی کہ تمہارے دوست کا کیا بنا تو وہ تاثف کا اظہار کرتے ہوئے کہتا تھا وہ بیچارہ پاس ہو گیا اس حکومت کا بھی کچھ حال ہے صحیح ہے کہ جس جگہ پر بھی یہ فیل ہوتی ہے وہاں پر اس چلاک بچے کی طرح سادہ لو ماں کو بحقوب بنانے کے لیے نعرے لگانے لگ جاتی ہے کہ ماں ماں میں فیل ہو گیا کچھ عرصے تک تو سادہ لو عوام جو ماں کی صورت میں پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ یقین کرتے رہے کہ ان کا بچہ جو اصل میں حکومت ہے واقعتاً بہت ترقی کر رہا ہے فیل ہو کے لیکن اب ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ فیل ہونا فیل ہونا ہی ہوتا ہے وہ پاس ہونا نہیں ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے ملک سے جانے کے معاملے کیوں پر حکومت کے جو وزراء ہیں ان کا رد عمل کیا رہا ہے اس کی اوپر ہم تفصیل سے تب بات کریں گے جب محمد نواز شریف کل فلائٹ لے کر ممکنہ طور پر جائیں گے لیکن اس وقت ہم اس فیلئر کی بات کر رہے ہیں جس کو حکومت مکمل کوشش کے باوجود چھپا نہیں رہی اور نہ ہی چھپا پا رہی ہے باوجود اس کے کہ وزیر مشیر خزانہ جو ہیں انہوں نے اس کی اوپر بیان دے کر اپنے گلے میں ایک بلا ڈالی سترہ روپے کلو ٹامارٹر کے حوالے سے لیکن اس بیان کی فضول نویت سے کتہ نظر حکومت تمام تر کوشش کے باوجود یہ نہیں کہہ پا رہی کہ مہنگائی نہیں ہے اور لوگوں کی جان عذاب میں نہیں ہے اب جو نئے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ مہنگائی سے بھی آگے کے ہیں دنیا اخبار کی ایک رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو فیلئر ہے اس کا سکوپ کیا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو وہ کیسے تباہ کر رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ایک سال میں صرف سنتوں سے مزید ایک لاکھ اکیانویں ہزار افراد بے روزگار ہو چکے ہیں پچھلے ایک سال میں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ صرف افراد نہیں ہے اگر ان کے کمبے بڑے ہیں تو آپ کو ان کو چھے سے ضرب دینی ہوگی اور پورا کا پورا نظام ہے جو درہم برم ہوا ہے یہ ان لاکھوں افراد کے علاوہ کیا ہم بات کر رہے ہیں جو خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں جن کی ڈسپوزبل انکمز جو ہمیں تباہ ہو چکی ہیں بے روزگار کوڑے دانوں سے پیٹ کی آگ بجانے پر مجبور ہیں اس خبر کے مطابق سرکاری پناہ گاؤں میں روزانہ صرف پانچ سو افراد کو کھانا ملتا ہے تو یہ جو دال روٹی کا بندوبست کرتے تھے اور کہتے تھے جی کہ ہم نے بڑے لنگر خانے چلایا اور وہ بھی کسی کے لنگر خانے کی اوپر اپنی مہر لگا کے لنگر خانے بتاتے تھے اس کا اکتہ بھی اس کے اندر آپ کو کھلتا ہوئے در آتا ہے ریپورٹ کے مطابق جن انڈسٹریز کے اندر سے یہ ایک لاکھ اکانوے ہزار افراد بے روزگار ہوئے ہیں اور تباہی و بربادی کا ان کے گھرانے شکار ہیں پنجاب کے اندر اس میں شگر ہے ٹیکسٹائل ہے پیپر بورڈ ہے کیمیکل پیٹرولیم ہے انجنیرنگ ہے لیڈر ریبر پلائی وڈ کے صرف آٹھ شو میں ہیں جن کا سروے کیا گیا ہے اور کوئی انیس سو ستر کے قریب تار خانے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد پر جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کی تباہی کا احاطہ نہیں کرتا لیکن ریپورٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ملک میں اس وقت جو ڈاکومنٹڈ ساٹھ لاکھ افراد بے روزگار ہیں ان کے اندر مزید لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے اب یہ وہ معمالات ہیں جن کیوں پر حکومت جن سے سرف نظر نہیں کر سکتی لیکن ٹرک کی بطی کی پیچھے لگانے کیلئے وہ دوسرے احتمام کرتے ہیں لہٰذا اب بھی منترہ جو ہے وہ بری طریقی سے عوام کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے اور اس تمام امید کو مکمل طور پر نامیدی کے اندر تبدیل کر چکا ہے جس کی بنیاد کی اوپر لوگوں نے اس حکومت سے توقعات باندھی تھی تب ہی تو چوہدری شجاعت حسین نے یہ الفاظ کہہ تھے دوسرے الفاظ کے ساتھ کہ اگر حالات یہی رہے تو اگلے چند ماہ کے اندر اس ملک کے اندر کوئی وزیراعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا وہ تمام معاشی کرشما جس کی بنیاد کی اوپر یہ ناٹک رچائے گیا تھا وہ تمام ٹراجیکٹری جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ہم نے ملک کی درست کر دی ہے وہ تمام حسین خواب جس کو لوگوں کے سامنے نچا نچا کر آپ نے ایک خوشکن تصویر بنائی تھی وہ تمام کے تمام دھڑام سے گر گئے ہیں اب جب حکومت کے چیلے اس چلاک بچے کی طرح گلی میں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں ماں پہ فیل ہو گیا تو آگے سے ماں جس کو اکل آ چکی ہے تھپڑ مار کے کہتی ہے فیل ہونے پر ناشتے نہیں ہیں شرمندہ ہوتے ہیں